اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں شیخ توفیق شیخ قادر الفیض اردن آئیسکول شیواجنگر جلگاؤں سے آئیے پیارے طلبہ آج ہم نووی جماعت کا سبق نمبر پانچ زوربت الازلا اس کے مشکی سیٹ نمبر پانچ اشاریہ اکہ سوال نمبر دو اس ویڈیو میں حل کرنے جا رہے ہیں چلیئے سوال سمجھتے ہیں سوال کچھ اس طرح ہے کہ متوازل ازلا اے بی سی ڈی میں زاویہ اے برابر تین ایکس جمع بارہ اور زاویہ بی برابر دو ایکس نفی بتیس ہو تب ایکس کی قیمت معلوم کیجئے اور اس کی مدد سے زاویہ سی اور زاویہ ڈی کی پیمائش معلوم کیجئے آئیے پیرے طلبہ آج ہم جو ہے ایکس اور زاویہ سی اور ڈی کی پیمائش معلوم کریں گے ہمارے پانچ زاویہ اے اور زاویہ بی کی پیمائش دیئے ہوئی ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ متوازل ازلا ہم نے ایک متوازل ازلا بنا لیے جس کا نام اے بی سی ڈی دیئے جس میں زاویہ اے کی پیمائش دیئے لیں ہم نے زاویہ اے کی پیمائش لکھ لئے زاویہ بی کی پیمائش دیئے بھی زاویہ بی کی پیمائش لکھ لئے ہمیں پتہ ہے اگر ہم یہ والا اے ڈی اور بی سی اگر یہ دو خطود لیے تو یہ متوازل ایک خطود ہیں اور اگر ہم نے اے بی یہ ایک خط اس کو کاٹنے والا خطے تک آتا ہے اگر مانے تو زاویہ اے اور زاویہ بی جو ہے یہ ہمارا داخلی زاویہ ہو جائے گا تو ہم داخلی زاویہ کی پہمائے داخلی زاویہ کی خصوصیت ہمیں پتہ ہے کہ دونوں زاویہوں کا مجموع ایک سو اسی درجے کے برابر ہوتا ہے ٹھائیے ہم اس خصوصیت کی مدد سے جو ہے وہ ایکس کے قیمت معلوم کرتے سب سے پہلے تو ہم دیاوہ لکھ لیں گے دیاوہ ہے کہ زور بطل ازلہ اے بی سی ڈی ایک متوازل ازلہ ہے اور اس میں زاویہ اے تین ایکس جمع بارہ اور زاویہ بی دو ایکس نفی بتیسے ہم جو ہے یہ متوازل خطوط اور یہ خطے طاقاتہ کی مدد سے اے زاویہ اے اور زاویہ بی ان کا مجموعہ لیں گے ایک سو اسی درجے کے برابر کیونکہ یہ داخلہ زاویہ ہے تو ہم ڈائریکٹ لکھ لے دیں اس لیے زاویہ اے جمع زاویہ بی برابر ایک سو اسی درجے اور اس کی وجہ لکھیں گے متوازل خطوط کے داخلہ زاویہ ہم اب زاویہ اے کی پہمائش رکھ لیں گے اور زاویہ بی کی اے ہے تین ایکس جمع بارہ جمع زاویہ بی ہے دو ایکس نفی بتیس برابر ایک سو اسی ہم یہ تین ایکس اور دو ایکس کی جمع کر لیتے ہیں جو جائے گا پانچ ایکس اب نفی بتیس جمع بارہ بتیس میں سے بارہ تفریق کر دیں گے بڑے دیت کے علامت کے ساتھ بیس آئیں گا برابر ایک سو اسی پانچ ایکس ادھر ہی رہیں گا ایک سو اسی بھی اسی کی جگہ پر ہے نفی بیس برابر کلامت کے دوسری طرف لائیں گے جمع میں ہو جائے گا پانچ ایکس برابر ایک سو اسی میں بیس جمع کیے دو سو اسی طرح ایکس ادھر ہی رہنے دیں گے دو سو ہے پانچ ضرب میں برابر کلامت کے جب دوسری طرف آئیں گا علامت تبدیل ہو جائیں گی ضرب اسے تقسیم میں آ جائے گا پانچ کے پانڈے سے ہم اس کو تقسیم کر دیتے ہیں پانچ ایکہ پانچ پانچ چوک بیس اور یہ صفر جیسی کے ویسی ہم کو ایکس کی پہمائش ایکس کی قیمت معلوم ہو چکی ایکس برابر ہمارا چالیس آیا ہے تو ہم زاویہ اے معلوم کر لیتے زاویہ اے یہ تین ایکس جمع بارہ ہے اس کی پہمائش اب ایکس کی قیمت رکھ لیتے ہم تین ضرب ایکس کی جگہ چالیس جمع بارہ جیسی کے ویسی چارتیا بارہ اور زیرو کا زیرو جمع بارہ بارہ ایکسو بیس میں بارہ جمع کیے تو ہم کہیں گے زاویہ اے برابر ایکسو بیس میں بارہ جمع کیے ایکسو بتیس آیا ہم نے یہاں پر زاویہ اے کی پہمائش معلوم کر لیے اسی طرح زاویہ بی کی پہمائش بھی معلوم کریں گے بی کی پہمائش زاویہ بی برابر ہے دو ایکس نفی بتیس دو ضرب ایکس کی قیمت چالیس رکھیں گے تفریق بتیس چالیس دونی اسی تفریق بتیس اس لیے زاویہ بی اسی میں سے بتیس تفریق کیے اڈتالیس اس طرح سے زاویہ بی بھی ہمیں معلوم ہو گیا اب زاویہ اے اور بی کی مدد سے جو ہے ہم زاویہ سی اور ڈی معلوم کریں گے آئیے ہمیں متوازل اجلہ کی خصوصیت اس کی تعریف یاد ہے کہ ان کے مقابل کے زاویہ متوازل ہوتے ہیں یعنی ہم کہیں گے یہاں زاویہ اے متوازل رہیں گا زاویہ سی کے دونہ ایک دوسری کی پائمائش ایک دوسرے کے برابر رہیں گی تو ہم کہیں گے ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں کیونکہ زاویہ اے ہمیں پتا ہے اس کی پائمائش اکسو بتیس ہے تو زاویہ سی کی پائمائش بھی اکسو بتیس ہوں گی ہم یہاں لکھ دیں گے متوازل اجلہ کی تعریف اجلہ کے مقابل کے زاویہ جو دونوں ایک دوسرے کے متماثل ہوتے ہیں اسی طرح زاویہ بھی متماثل رہیں گا زاویہ ڈی کے اور اب ہم ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں کہ زاویہ بھی ہمیں اڈتالیس درجے ہے تو زاویہ ڈی بھی اڈتالیس رہیں گا اور اس طریقے سے ہم نے سوال مشک نمبر پانچ اشاریہ ایک کا سوال نمبر دو جو ہے وہ مکمل کیے زاویہ اے کی پیمائش اکسو بتیس درجے زاویہ بی کی پیمائش اڈتالیس درجے زاویہ سی کی پیمائش اکسو بتیس درجے زاویہ ڈی کی پیمائش اڈتالیس درجے اس طریقے سے سوال نمبر دو مکمل ہوا جزاک اللہ الخیر مکمل ہے زاویہ مکمل ہے زاوی في جانری زاوی اشتا ہے زاویے